ایدور فطر پر پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو روانگی کا سلسلہ جاری ہے شہر کے تمام بس اڈوں پر مختلف ایزا کو جانے والے مسافروں کا رش لگ چکا ہے ایڈوانس بوکنگ نہ کرانے والے مسافروں کو سیٹ کی حصول میں پریشانی کا سامنا ہے ٹرانسپورٹرز کو مختلف روٹس پر بسوں کی کمی کا سامنا ہے اوور لوڈنگ کی جانے ہی لگی ہے مسید کیا تفصیلات اجانے کے رومیل الیاس وہاں موجود ہیں جی رومیل بتائے گا پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے کیا صورت حال ہے اڈوں پر شہر لاہور میں تعلیم اور روزگار کی گھر سے مقیم جو پردیسی ہیں ان کی ایدور فطر سے قبل ابائی شہروں کو روانگی کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت جاری ہے جنرل بس چند بدامی باگ سمیت شہر کے تمام جو بس اڈے ہیں وہاں پر اس وقت مسافروں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے اور مسافر جو کہ پہلے سے ایڈوانس بوکنگ نہیں کروا سکے ہیں ان کو اب ٹکٹ کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے گھنٹوں جو ہے وہ مسافروں کی جانب سے انتظار کیا جارہا ہے بسوں کا جبکہ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ بسوں کی کمی کے باعث جو ہے وہ بسیں موجود نہیں ہیں جس کے باعث شہریوں کو مسافروں کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے سیکٹی ٹرانسپورٹ بھی یہاں پر اس وقت پہنچے ہیں جنرل بس ٹین بادامی باغ میں سہولیات کا جائزہ لے رہے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ زائد کرایا وصولی کے حوالے سے بھی وہ یہاں پر آئے ہیں اور ان کی جانب سے مسافروں سے گفتگو کی جا رہی ہے اور ٹرانسپورٹرز سے بھی ان کی باعثیت ہو رہی ہے میرے ساتھ اس وقت سیکٹی ٹرانسپورٹ موجود بھی ہے ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ جنرل بس ٹین بادامی باغ وہ پہنچے ہیں ان کے دورے کا مقصد کیا ہے اور جو سہولیات حکومت کی جانب سے علان کیا گیا تھا کیا وہ مسافروں کو مل رہی ہیں یا نہیں جی سیکٹی صاحب بتائیے گا آپ بادامی باغ دورے پر ہیں سہولیات کا آپ جائزہ لے رہے ہیں بتائیے گا کیا دیکھا آپ نے دیکھیں اس وقت عید الفطر کا تہوار ہے کال انشاءاللہ بہت سارے ہمارے مسافر دوسرے شہروں کو جا رہے ہیں کہ ہماری یہ بلکل ترجیح تھی کہ اس سال ہمارے مسافروں کو مشکلات اور دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اوور چارجنگ اوور لوڈنگ نہ ہو اور اس لسلے میں ہدایات جاری کی گئی تھے چیف منسٹر صاحبہ منسٹر صاحب کی طرف سے اور یہ جو آپ نے اقدامات دیکھیں یہ صرف لاہور کی حد تک مفقود نہیں ہے پورے پنجاب میں یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے تمام بس سٹیشنز پہ ہمارے کمپلینٹ سیلز موجود ہیں وہاں پہ افسران ڈیوٹی دے رہے ہیں اور ہر جگہ ہم نے ریٹ لیسٹ دے گئی ہے آج ہم یہاں پہ خود بھی آئے ہیں دن رات اس کا 24-7 منٹرنگ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں سے یہ فیڈبیک لینے کے لیے کہ کیا واقعی اس سال ان کو ایک ریلیف محسوس ہو رہا ہے مسافروں کو ریلیف دینے کے لیے حکومت پنجاب کے اکامات کے مطابق جو سہولیات ہیں وہ دی جاری ہیں صبحی وزیر بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے جی سر بتائیے گا آپ نے بردامی باغ سمیت دیگر بھی بس اڈوں کا دورہ کیا ہے مسافروں کو کیا مشکلات در پیش ہیں اور ٹرانسپورٹرز کو جو مشکلات ہیں ان کی شکایت ہی ہیں کہ اوور لوڈنگ کے باعث ان کی گاڑیاں بند کی جاری ہیں جس کے باعث شاٹیج کا سامنا ہے بسوں کی جس پر مسافروں کو پریشانی ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں آج سے ساتھ آر نو دن پہلے سب ٹرانسپورٹرز نے میٹنگ کی آرٹی سیکٹریز نے میٹنگ کی ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ نے اس دفعہ مربانی کر رہی اوور چارج نہیں کرنا جو کرائے آج ہمیں بتائیں ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ جار رہتے ہیں آپ کے ساتھ اس کے بعد اگر کوئی شکایت کرے کہ مجھے جرمانہ کیا جا رہا ہے اوور چارج کرنے پہ یا کوئی شکایت کرے میرے گاڑی بند کی جاری ہے تو وہ ان کے طرف سے زیادتی ہے ہم نہیں چاہتے کسی ٹرانسپورٹرز کا کاروبار خراب کرنے میں ہماری صرف یہ خواہش ہے کہ جو مسافر اپنے گھر جا رہے ہیں جو ریٹ اس حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ٹرانسپورٹرز تیہ کی ہے اس کے مطابق لے کے جائیں عزت سے لے کے جائیں یہ گاڑیوں چھتوں میں بٹھا کر نہ لے کے جائیں تاکہ لوگ محسوس کریں کہ واقعی ہی وہ اس ملک شہری ہیں اور وہ عزت ان کو چاہیے وہ ملنی چاہیے سباہی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کے آپ نے گفتگو سنی جو کہ سیکری ٹرانسپورٹ کے ہمراہ جنرل بس ٹین بادامی باگ پہ دورے پر رہے ہیں جہاں پر انہوں نے نہ صرف سہولیات کا جائزہ لیا ہے بلکہ مسافروں سے بھی بات چیت کی ہے اور زائد قرائے بسولی کے حوالے سے انہوں نے مسافروں سے گفتگو کی ہے جس پر جو مسافر ہیں ان کی جانب سے اظہار اعتمنان کیا گیا ہے کراہوں کے حوالے سے ساتھ ہی ساتھ جنرل بس ٹینز پر صفائی ستھرائی اور دیگر جو سہولیات ہیں ان کی بھی فرامی یقینی بنائی جا رہی ہے جبکہ جو مسافروں کا پردیشیوں کا شہر سے انقلاع ہے وہ آج رات تک جاری رہے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ رومیل ہمارے ساتھ تھے اور تفصیراً اپ ڈیٹ کر رہے تھے وقت کم مقابلہ سکتی دلفیتر میں صرف ایک روز باقی شہر کے بازاروں میں خواتین کو کپڑوں کے ساتھ میچنگ جیولری کی تلاش بازار میں خوبصورت ہار انگوٹھیاں خواتین کی توجہ کا مرکز جیولری کپڑوں اور جوتوں کی دکانوں پر خواتین کا رش لگ گیا ہے کیسی گہما گہمی ہے اس وقت بازاروں میں فریحہ بطول سے بات کر لیتے ہیں جی فریحہ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں کیسے مناظر دیکھ رہی ہیں ایک روز باقی رہ گیا ہے شہریوں کی عید کی تیاریاں جو شکروں سے جاری ہیں جہاں پر شہری کپڑے جوتے خرید رہے ہیں وہاں پر جولری کی سٹورز پر بھی کافی زیادہ رش دکھائی دے رہا ہے فیملیز کے امرارے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں اچھا میڈم کیا جولری پسند کیا ہے کیا کہنا چاہیے بس یہاں پر ہم نے کپڑے جوتے وغیرہ خرید لی ہیں بس جولری لے رہے ہیں بس یہ کہ تھوڑی مہنگائی بہت زیادہ اچھا کچھ جولری پسند آئی کیا آپ نے خریدہ اس حوالے سے پہیئے ہیں ہاں جی جولری بہت ہی پسند آئی ہے یہاں پر ہم نے کچھ لے لی ہے کچھ بچوں کی رہے گیا وہ ہم لے رہے ہیں جی بالکل یہاں پر شہریوں سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ عید کی تیاریاں تو جو ہے وقت کم رہ گیا ہے لیکن مقابلہ سخت ہے کپڑے جوتے وغیرہ کی خریداری کر رہی ہے جولری کی کافی زیادہ ورائٹی ہے لیٹس جولری بھی ہے لیکن جولری جو ہے وہ مہنگی بھی ہے کچھ خرید لی ہے اور کچھ ابھی خریدیں گے فریحہ بطول اپ ڈیٹ کے لئے آپ کا بہت شکریہ شہر میں ان سے قبل بیکریز مٹھائی کی دکانوں پر بھی رج پڑ چکا ہے مہمانوں کی خاطر توازوں میٹی ایشیاں سے ہی کی جانی جائے ہیں دکانداروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ مٹھائیوں میں سوند پاپڑی اور گلاب جامن بہت اچھی ہوتی ہیں مزید کیا تفصیلاتیں جانیں گے ہمارے ساتھ ہماری نمائندہ موجود ہیں اکسہ سجاد جی اکسہ بتائے گا لوگ کون کون سی مٹھائیاں خرید رہے ہیں میٹھی ایڈ ہو اور مٹھاس کا ذکر نہ ہو ایسا تو ممکن نہیں نہیں ایڈ میں ایک روز باقی ہے شہر کے مختلف بیکریز اور مٹھائیوں کی دکانوں پر شہریوں کا رش بڑھ گیا ہے میٹھائی پیار کی جا رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلاب جامن شیرے میں بھگوئے ہوئے ہیں اور کافی خوبصورت مہارت طریقے مہارت کے ساتھ اس کو تیار کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ان کو جو ہے فرائی کیا جاتا ہے پہلے خوبصورت طریقے سے مہارت کے ساتھ اس کو دیکھ کے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے موہ میں پانی نہ اگر آگے بھنے تو یہاں پر خویا تیار کیا جا رہا ہے اگر آگے جائیں تو آگے بھی مٹھائی کی دکان میں مختلف اقسام تیار کی جاتی ہے یہاں پر پر تیسا تیار کیا جا رہا ہے خوبصورت مہارت کے ساتھ یہ بڑا ہی دیکھنے میں خوبصورت لگ رہا ہے اور کافی شہری جو ہے اس کو بھی خرید کر خانہ پسند کرتے ہیں آپ ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی demand بڑھ جاتی ہے چا مجھے بتائیے گا کہ جب ایت کریب آتی ہے تو کس طرح سے شہریوں کی demand بڑھ جاتی ہے دیکھیں رمضان و مبارک میں تو ویسے بھی لوگ زیادہ تر سموسہ وغیرہ کچھوری کرتے ہیں لیکن جو ہی ستائیسویں کی راہت آتی ہے اس وقت سے لے کے آگے تک پھر ہماری سویٹ کی demand وہ سمجھنے کے آپ 200 پرسند 300 پرسند تک بڑھ جاتی ہے لوگوں کی خریداری جو ہے وہ بہت زیادہ سویٹ کی طرف ان کا رجحان ہو جاتا ہے اس وجہ سے لوگ زیادہ تر سویٹ آپ نے رشتہ داروں کو بہنوں کو توفتہ ایف دینے کے لیے پھر گھر میں جب پروگرام ہوتے ہیں تو گھر میں عید کی celebration کے لیے بھی عید کی demand جو ہے نا وہ زیادہ ہماری بڑھ جاتا ہے customer کی demand کے مطابق ہم جو ان کو provide کرتے ہیں customer کی demand کے مطابق مٹھائی تیار کی جاتا ہے اس میں رسک اللہ بتیسہ اور مکلک ہوئی کسی بنی ہوئی اقسام کی مٹھائیاں یہاں پر بیج جاتی ہیں چاند رات تک مٹھائی بیجنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے بہت شکری اقسام آئے ساتھی اب ڈیٹ کر رہی تھی ملہور میں ایک قومی اسمبلی چار صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر زمنی الیکشن کا معاملہ الیکشن کمیشن کے جانب سے تمام پانچ حلقوں کی پولنگ سکیم مرتب کر لی گئی ہے اس سکیم کے حوالے سے مسیح تفصیلات جانے کے راودل شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راودل شاہد اگاہ کی چھے کا اور میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی پانچ نشستیں ہیں جہاں زمنی انتخابات کے حوالے سے شیڈیول جاری کیا جا چکا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے اب پولنگ سکیمز بھی جاری کر دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام پولنگ سکیمز کی جو فیرستے ہیں وہ ریٹرننگ آفیسز کو فرام کر دی گئی ہیں اور ریٹرننگ آفیسز کو پبند کیا گیا ہے کہ وہ متعلقہ جو امیدوار ہیں ان کے ساتھ یہ پولنگ سکیمز بھی شیئر کریں این اے ایک سو انیس میں مجموعی طور پر تین سو اٹھاس پولنگ سٹیشنز بنایا گئے ہیں اسی طرح سے پی پی ایک سو سنتالیس کے گھر بات کی جائے تو مجموعی طور پر دو سو بتیس پولنگ سٹیشنز بنایا گئے ہیں پی پی ایک سو انچاس کے گھر بات کریں تو مجموعی طور پر دو سو اٹھارہ پولنگ سٹیشنز بنایا گئے ہیں پی پی ایک سو اٹھاون میں مجموعی طور پر ایک سو سولہ پولنگ سیشنز بنائے گئے جبکہ پی پی ایک سو چونسٹھ میں مجموعی ننانویں پولنگ سیشنز جو ہیں وہ ٹھیک ہے راودل شاہر بہت شکریہ